اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیسا علی میر امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے کچھ دن پہلے دعا زارہ نے ایک ڈرائنگ بنائی تھی اداکارہ کی اور نیچے چڑیل لکھا تھا اس پر میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا میں نے کہا دعا زارہ سے بات کر کے تو پھر اس کے اوپر میں وی لوگ کروں گا تو میں نے اس سے پوچھا میں کہا بیٹا کیا سوچ کی آپ نے یہ تصویر بنائی ہے تو دعا زارہ نے کہا کہ انکل حقیقت میں یہ ایک چڑیل ہے اور بقاعدہ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعی اس کی شکل جو ہے وہ بلکل چڑیل والی ہے تو میں نے کہا بیٹا بلکل کوئی ضرورت نہیں مجھے دیکھنے کی اللہ نہ دکھائی لیکن آپ نے کہہ دیا مجھے یقین آ گیا کہتی انکل یہ میک اپ کر کے اور زیادہ ڈرونی لگتی ہے تو یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیں جو بنائی ہے اور کس قدر دعا زارہ کو غصہ ہے اس پر کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اور جو کردار ان لوگوں نے پیش کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا دوسرا جو آج کی ایک بہت اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اس میں جتنے بھی لوگ تھے چاہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور جو چھپاتے رہے جب پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی پورے پاکستان میں تو زہیر کا جو رابطہ تھا وہ عطاکارہ کے ساتھ تھا تو یہ بھی سہولت کاری میں آیا ہے اب جو مزید کیسز جن کے اوپر میں نے آپ کے پہلے بھی ڈسکس کی آپ کو بتایا تھا کہ جو مزید کیسز بن رہے ہیں وہ اس حوالے سے بن رہے ہیں کہ کس کس حوالے سے انہوں نے سہولت کاری کی ہے ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کو کنفرم تھا کہ یہ دعا زارہ کی جو ایج ہے وہ نکاح کی نہیں ہے اس میں نکاح خان بھی آتے ہیں اس میں وہ وکیل بھی آتا ہے رائے خورم آتا ہے اس میں گواہ بھی آتے ہیں اور اس کے بعد رجسٹرار جو وہاں موجود تھا وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس میں پنجاب کے حوالے سے جو پولیس اہلکار ہیں جن کو اس چیز کا بھی یقین تھا کہ بچی کتنی ایج نہیں ہے وہ بھی سہولت کاری کے زمورے میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سہولت کاری کی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے دعا زارہ کا بیان میں جب آپ کو سنا رہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ پارٹ سکس میں تھا یا ٹو میں تھا یا فور میں مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن وہاں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب اس کو نکاح کے لیے یہ سب لوگ جمع ہوئے کمرے میں اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایج کیا ہے تو اس نے اپنی اصلی عمر بتائی تو ان سب نے کہکا مارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے بیان کے حوالے سے یہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کیس بنتا ہے کہ جب دعا زارہ اپنے موہ سے کہہ رہی ہے کہ اس کی ایج کیا ہے اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ جو ہے ملویس ہیں اس کے نکاح کرانے میں جالی نکاح کرانے میں تو اب جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ علیدہ کیسیز ہیں ان لوگوں کے ان کے اوپر جو ہے وہ مزید انشاءاللہ کارروائی ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو پتا ہے عدالتی ایک نظام ہے اور اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ کل یا پرسوں ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کر دوں کہ کس کس کے اوپر جو ہیں وہ علیدہ سے کیسز ہوئے ہیں اس میں وہ تمام یوٹیوبرز ہیں جو ایک پلان کے تھو جو ہے وہ کٹھے ہوئے تھے ان کو ان سب کو بتایا گیا تھا کہ دعا زارہ کو ہم لوگ لے کر آئے ہیں وہ سب حقیقت جانتے تھے سب کو پتا تھا کہ دعا زارہ خود نہیں آئی تو یہ بھی سہولتکاری میں آتا ہے اور جن جن کے چینلز کے اوپر اس کی ویڈیوز موجود ہیں خیر وہ ڈاؤنلوڈ کر کے عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی بن چکی ہیں جن اینکرز نے اس کا انٹرویو کیا تھا تو جناب یہ ان کے اوپر سہولتکاری کا اب کیس ہونے لگا ہے کہ انہوں نے اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہیں آتے وہ کوئی نہ کوئی کمیونٹی ایسی لگا دیتے ہیں کوئی تصویر ایسی شیئر کر دیتے ہیں یا پرانی کوئی آڈیو چلا دیتے ہیں تو وہ بھی عدالتی ریکارڈ میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں تو میرا خیال سے تقریباً گیارہ سے بارہ نئے کیسز ہیں جو ان سہولتکاروں پر بن رہے ہیں اور آج میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جبران ناصر کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر سہولتکاری میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سہولتکار ہیں تو تب بھی ان کو چودہ سال کی قید ہو سکتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو دعا زہرہ کا بیان ہے یہ اصل میں ایک بیج بویا گیا ہے جس سے اب شاخیں نکلیں گی اور اس کے بیان کے حوالے سے اگلے کیسز تیار ہوں گے ابھی تو تمام تر ہوایی باتیں ہونی تھی جو کچھ بھی ہونی تھی اس کا یہ خیال تھا ہمارا یہ خیال تھا کہ بچی کیسے پہنچی وہاں پہ وہ ٹیکسی والا کون تھا اور فلاں فلاں بہت کچھ آپ یقین کریں کہ ڈاکومنٹ جو میں نے دیکھے ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں میں حران ہو گیا ہوں کہ میرے خیال سے اب ان کا بچنا بلکل ناممکن ہے یہ کچھ بھی کر لیں کیونکہ جبران ناصر دا ورن اینڈ آنلی جس طرح انہوں نے یہ کیس لڑا اور آگے وہ لڑنے جا رہے ہیں تو میرے حساب سے ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا باقی جو پہلے ہمارے وی لوگز دس لوگ ہیں گیارہ لوگ ہیں جن کے اوپر کیس چلنا ہے لیکن جو یہ اگلے کیسز اب دوبارہ ریفریش ہو کے جا رہے ہیں تو اس حساب سے جو تعداد ہے وہ بائیس لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ کیس چلایا جائے گا اس کے بعد ان تمام لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو لاہور سے کراچی کے رستے تک دعا زہرہ کا برین واش کرتے رہے ہیں اور دعا زہرہ نے ایک اور چیز اس میں بیان میں لکھی ہے کہ کوئی بھی بات جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں عدالت مجھے جب بلائی گی میں عدالت میں حاضر ہوں گی اور بتاؤں گی آکے کہ یہ بات ایسے تھی اور ایسے ہوا تھا تو دعا زہرہ سے بات کر کے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ پہلے تو مہدی علی قاظمی بھائی اس ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اب دعا زہرہ نے جو کردار پیچ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ مہدی علی قاظمی کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے اتنی بہادر اور اتنا کانفیڈنس ہے اس کی گفتگو میں اس نے یہ بھی کہا ہے ایک ایک سے حساب لینا ہے میں نے کیونکہ انہوں نے جتنا بڑا دھوکہ کیا انہوں نے جس طرح مجھے اغواہ کیا انہوں نے جس طرح جھوٹ بولے جس طرح انہوں نے میرے والد کی تظلیل کی والدہ کو رولایا تو ان لوگوں کو بھی میں نے رولانا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کے یہ الفاظ ہیں تو پھر وہ کس قدر اندر سے جو ہے غصے میں ہے تو انشاءاللہ ان کو ضرور اللہ کی ذات کامیاب کرے گی تو جناب ستائیس اور اٹھائیس بتا چکا ہوں بار بار آپ لوگوں کو اس چیز کا میں بتا چکا ہوں کہ ستائیس اور اٹھائیس کیس کے حوالے سے بہت اہم جو ہیں تاریخیں ہیں اور اب پولیس حکام سے جو اب ماشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب جو ٹیم ہے پولیس کی بہت زبردست ہے اور بہت زیادہ سنسیر ہیں وہ اس وقت دعا زہرہ کے ساتھ اور وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی عدالت حکم کرے گی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر ٹرائل کا آغاز ہوگا آپ کو یاد ہوگا اگر آپ جائیں آج سے تقریباً نو ماہ پہلے آپ چیک کریں تو ایک میری ویڈیو آئی تھی شبیر جب ریمانڈ پہ ان کے آیا تھا ایک رات تو پولیس نے وہ ایک رپورٹ جمع کرائی تھی اور بتایا تھا کہ اس نے کیا کیا انکشاف کی ہیں تو وہ رپورٹ بھی جو ہے وہ منظر عام سے ہٹا دی گئی وہ سیرے سے ہٹا دی گئی وہ پوری رپورٹ میں نے پڑھ کے آپ لوگوں کو بتائی تھی جو ہم تک پہنچی تھی اور اس کو بھی اب ہو سکتا ہے انشاءاللہ جب ان کی گرفتاریاں ہوں گی تو اس کو بھی اس کیس کا حصہ بنایا جائے گا کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں اس نے بتائی تھی جو دعا زہرہ نے بیان میں بتائی ہیں اور وہ ویڈیو میں ڈھونڈوں گا انشاءاللہ میری ویڈیوز میں پڑھی ہوئی ہے وہ دوبارہ اس کو میں ری پبلش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس بیان میں اس نے کیا کیا باتیں کی سیم ایز ایٹ وہی باتیں جو دعا زہرہ نے کی کہ مجھے کمر پر تھپڑ مارتے تھے اور جناب جو کچھ بھی اس نے بولا تھا وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ تازہ ترین ہے جی کہ گیارہ کیسز بارہ کیسز جو ہیں وہ اب تیار ہیں اور یہ سہولتکاری میں آ رہے ہیں اور سہولتکاروں کو چودہ سال کی قید ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ دیکھ یہ تین سو تیرے سٹھ ہے جس میں سات سال سزا ہے تین سو چون سٹھے ہے جس میں چودہ سال سزا ہے تین سو ارسٹھ میں وہی سزا ہوتی ہے جو کہ پرائمری کیڈنیپر کو ملتی ہے تو اگر پرائمری کیڈنیپر کو سات سال تین سو تیرے سٹھ میں ہوگی تو جو اس کے ساتھ ہی ہیں تین سو ارسٹھ میں ان کو بھی سات سال ہوگی اور اگر پرائمری کیڈنیپر کو زہیر شبیر کو چودہ سال تین سو چونسٹھے میں ہوتی ہے تو اس کے باقی سارے ہواریوں کو بھی جو ہے تین سو ارسٹر کے اندر چودہ سال کی سزا ہوگی اس کے بعد سین چائلڈ میریج اسٹینٹ ایکٹ ہے جس میں تین سال سزا ہے اس کے ساتھ ٹرافیکنگ کے دو سیکشنز ہیں سیکشن تین میں دس سال کی سزا ہے تری ٹو میں اور فور بی میں چودہ سال کی سزا ہے تو یہ سیکشن مزید اس کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ کو عدالت اور قانون ٹائم دیتا ہے نا لیمیٹیشن پیریڈ ہوتی ہے آپ کے پاس تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے پتیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تو سٹریجکلی کچھ آپ فیصلے کرتے ہیں کب آپ نے کینسلیشن فائل کرنی ہے کب آپ نے چیلنج کرنا ہے کب آپ نے نہیں کرنا انشاءاللہ اسے بھی آپ کو کم سے کم یہ خبر کہ ہم فائل کرنے کنفرمیشن مل جائے گی جب ہوگی دیکھیں چلان میں آرڈر میں جتنی بھی تفاعت منظور ہوئی تھی وہ آرڈر دیکھیں چلان ہم ہوگی سیکنڈری چیز اب مین چیزیں وہ آرڈر جس آرڈر کے تحت چلان منظور ہوا ہے جس آرڈر کے تحت دچ صاحب نے کون کون سی تفاعت منظور کی ہیں وہ آرڈر اب ان فیلڈ میں ہیں یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرڈر چیلنج ہو اور وہ پورا پروسیس ریورس ہو مگر اب وہ نہیں ہوا اب وہ آرڈر ان فیلڈ ہے جیسے ڈرائل کورٹ کی کروائی چل رہی ہے پانسو بارہ کی کروائی ہو رہی ہے جو مفرور لوگ ہیں ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں ان کو لے کے آنا ہے اور پھر چارج فریمنگ ہونی ہے وہ اب ایس پر روٹین ایس پر پروسیجر چلے گی بغیر کسی خلل کے بغیر کسی روڈ بلوک کے چیزیں جو قانونی سرٹیجیز ہوتی ہیں میں لوگوں کے شکوش و بات یا لوگوں کو اتمنان دینے کے لیے اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ سے خلاف جا کے میڈیا پہ وہ باتیں نہیں کر سکتا ہو سکتا کچھ باتیں یا کچھ چیزیں میری غلام نبی میمن صاحب سے کوئی بھی امید اس کیس میں نہیں میں برملہ کہہ رہا ہوں میری عدالتوں سے اس کیس پر امید ہے تو یہ جا کے پانسو بارہ کے اندر ان مفرور ملزموں کو گرفتار کریں گے یہ ہمارے جو آئیوں ہیں رنڈ صاحب یہ یہ کروائی کریں گے مجھے ذرا بھی اعتماد ان پر نہیں ہے ذرا بھی بروسہ ایسے حوالے سے نہیں ہے ایڈوں نے کرنا ہوتا کہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ان مفرور ملزموں میں سے کئی سارے ملزم ایسے ہیں جو اسی سندھ پولیس کی حرکتوں کی وجہ سے ریمانٹ سیج کے اوپر ڈسچارج ہوئے تھے ان کو فارق کر دیا تھا آج آپ کہہ رہے ہیں وہ مفرور ہے اسی صوبے کا ایجی کہہ رہا تھا اس کیس کو دفن کرتے ہیں اس میں بات کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے آج عدالتے کہہ رہی ہیں کہ کیس چلے گا چلان کا آرڈر صحیح منظور ہوئے کہ تمام جو آرڈرز آتے ہیں یہ یاد دلاتے ہیں سندھ پولیس کو ان کی خامیاں ان کی غلطیاں ان کی قوتائیاں ان کی لاپروائیاں ان کی جلد بازی ان کی اجلت پسندی ان کی غفلت جو انہوں نے اس کیس میں برتی ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے ہو یا وہ غفلت کی وجہ سے ہو بلکہ تمام آرڈرز بار بار یاد دلارے تو میری جی امید نہیں ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ کورٹ ان کو اشتہاری ڈیکلئر کر دے اور ان مفرور لوگوں کے ایسٹ سریز کر دے تو شاید وہ عدالت آ جائیں آپ کے زہیر اور شبیر کو بھی تو دیکھیں نا آپ تو اس کو ہم نے دیکھتے تھے وہ برات میں آتا تھا پولیس پروٹوکال میں آتا تھا وہ اس کو پٹیٹ کرنے کیلئے تھی وہ اس کو وہ کرنے کیلئے تھی تو وہ تو اپنی مرضی سے جو دو بار بغیر بیل کے آیا ہے تو اس کو چھوڑ کے بھی آئیے پولیس تو اس پولیس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امید رکھوں کہ باقی مفروروں کو بھی گرفتار کرے گی تو بے کفی کی بات ہوگی ہاں مجھے جھوٹا ثابت کر دے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس تو میں ان کو سلام پیش کر دوں گا ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنی عقل استعمال کر کے ان پر ورسہ ظاہر کروں تو ممکن نہیں ہے اور ان تمام تناظر کے اندر یہ کنونس نہیں کر پائے کہ کسی بھی اوفینس میں کوئی بھی تفاعت جو لگیمی کیس میں کسی بھی ملزم کو سزا نہیں ہوگی ہائی کورٹ نے بڑے دچ صاحب نے بڑا کلیر سوال پوچھا کہتے ہیں کہ جیسے مدعی نے کیس بیان کیا ہے اگر یہی حقائق ہیں تو آپ کے تمام طرح ڈیفنس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی اوفینس میں سزا نہیں ہوگی تو اس پہ ملزم کے وقیل نے کہا نہیں سر ہم تو سب میں بری ہو جائیں گے تو اس پہ اتنا مطمئن نہیں تھے دچ صاحب کیونکہ کچھ اوفینس اس میں ایسے جو کہ یہ ٹرائل ہی ڈیٹرمنٹ کرے گا جناب جتنی بھی پیٹیشنز فائل ہوتی ہیں حرائسمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر ایک سرسری بات یا ایک روایتی جملہ لکھا جاتا ہے کہ جی ان کے ساتھ ان اکارڈنس فید لاؤ ڈیل کریں